اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بیف سیخ کباب کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے ایک کلو بیف لے لیا تھا اس کو واش کیا اور اچھی طرح اسے ڈرائے کر لیا تھا اور اس میں میں نے یوز کی ہیں ڈیڑ پاؤ سبز مرچے ایک گھٹھی میں نے لسن کی یوز کی تھی ادرک کے یہ پیس یوز کیا ہے چار عدد میں نے پیاس لیا تھا اور اب میں باقی مسالہ جات اس میں ایڈ کروں گی سپائسز میں میں یوز کروں گی نمک ٹو ٹیبل سپون دھوشک دھنیا پاورڈر ٹو ٹیبل سپون میٹھا سوڈا میں یوز کروں گی ون فور ٹی سپون اور ریڈ چلی پاورڈر کے ون ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچے بھی ون ٹیبل سپون زیرے کے میں یوز کروں گی ٹو ٹیبل سپون گرم مسالہ میں یوز کروں گی ون ٹیبل سپون اور سی کبا مسالے کے فور ٹیبل سپون تمام سپائسز اور چیزوں کو ڈال کر میں نے چوپر میں اچھی طرح مکس کیا ہے کہ تمام چیزیں اس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے میں اس میں ایڈ کروں گی گھی کے گھی کو میں نے جو یوز کیا ہے وہ ہے ون فورتھ کب گھی کا یوز کیا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو میں خوب اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے مکس کروں گی اور جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے میں تقریباً دو گھنٹے اسے فریزر میں رکھ دوں گی اس کے بعد ہم اس کے کباب تیار کریں گے کیمہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے گیٹھی بھی ہماری وہاں تیار ہے اب ہم اسے سیکھوں پہ لگائیں گے تھوڑا سا ہاتھ پہ پانی لگا کے تھوڑا سا کیمہ لے کے اسے ہم سیکھوں پہ اس طریقے سے لگائیں گے کہ یہ اچھی طرح اس کے ساتھ چپک جائے اور لاسٹ میں اس کو تھوڑا سا پریس سائیڈوں سے کریں گے تاکہ کیمہ ہمارا یا کباب ہمارا نہ ٹوٹے کباب تمام سیکھوں پہ لگا کے ہم نے کوئلوں پہ رکھ دیئے ہیں اب ہم اسے تھوڑ تھوڑے بعد اس کی سائیڈ چینج کریں گے کباب ہمارے ہاف کک ہو گئے ہیں اب ہم اسے برش کی مدد سے اس پہ آئلنگ کریں گے دونوں سائیڈوں پہ اور یہ آلموسٹ اب ہمارے ریڈی ہیں اب ہم اسے انہیں نکال لیں گے کسی بھی کپڑے کی مدد سے کباب دیکھیں ریڈی ہو گئے ہیں بہت اچھے سافٹ سے بنے ہیں جوسی سے ہیں چلے آپ کو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی کیونکہ یہ بے حد اچھی ریسپی تیار ہوئی ہے کباب بہت ٹیسٹی بنے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے آپ اس ریسپی کو لائک کریں اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ملوں گی اپنی نئی ریسپی کے ساتھ اس وقت کے لئے اللہ حافظ